بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد حسن اور آج پرنسز کٹ بازو کی کٹنگ کے ساتھ تیرہ چیک کیجئے لنڈھ بے تالیس ہے تیرہ پندرہ انچ ہے چار انچ کندے کی پٹی ہے بازو کی لنڈھ چھ بیس انچ ہے اور چھے سے پانچ انچ بازو کی موری رکھنی ہے چیسٹ ہوگی بائیس انچ کمارونیس انچ ہپ ایریا پندرہ انچ اور دامن جو ہے چھبیس ستائیس انچ پر سائیڈ جو ہے چودہ سے تیرہ انچ پر پرنسز کٹ کی یہ خوبصورت سی کٹنگ والدی آپ دیکھی گا جس کی فٹنگ صاف ستری بیٹھتی ہے اور بہت اچھا لوگ دیتی ہے یہ نیو اسٹیل کی کٹنگ آپ سب کو سیکھنے کو آج ملے گی انشاءاللہ دعا گو ہوں ہمیشہ آپ سب سلامت رہے آمین یوں اس طرح سے فائنل لکک آئے گا مزید نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی سٹیچنگ دکھاؤں گا سٹیچنگ کرتے ہوئے فرنٹ کا کپڑا بچھا لیا ہے سب سے پہلے اس کے بعد دامن کے ایریا پہ نشان لگا دیں گے دامن کا جتنی ہم نے ہم کرنا ہے موڑنا ہے وہ ایک انچ کا کپڑا میں نے رکھا ہے یہ اپنی چوائس پہ بھی رکھا جا سکتا ہے ڈیڑھیں دو انچ جتنی کمیز کی لیندھ تیار ہوگی ہم نے تیار پہ مارکنگ کرنی ہے اس کے بعد کندھا ساڑھے آٹھ انچ پہ ڈاؤن کرنا ہے جو چیسٹ ایڈیا ہے وہ دس انچ پہ ڈاؤن کرنا ہے ساڑھے دس انچ پہ پھر کمر ساڑھے پندرہ انچ پہ جو پلیٹیں آپس میں لیندھ ہیں سیدھی پلیٹ کی وہ دس انچ کا ڈسٹنس ہے اس کے بعد سائیڈ کا مارک جو ہے وہ ساڑھے تیرہ انچ پہ تیار دینا ہے یوں اس طرح سے اوپر سے نیچے تک سٹیٹ مارکنگ کر دی گئی ہے پلیٹوں کا جو ڈسٹنس ہے آپس میں باڈی کا وہ آٹھ انچ پہ رہے گا اس کے بعد اس طرح سے سیدھی مارکنگ کر لینی ہے اوپر سے گلے کی میجرمنٹ کا حساب جو ہے وہ نوٹ کرنا پڑے گا بازو کا بھی اسی پہ انسار ہے چھ انچ پر چھ انچ تیار گلہ دینا ہے ڈاؤن اس لیے گلے کی جو چڑائی ہے اوپر سے سات انچ پر ہے یوں اس طرح سے ہم ایک ڈیڑھ انچ کی شیپ دے دیں گے اس کے بعد گلے کی اوپر کی لیندھ جو ہے وہ سات انچ ہے گلہ ہم کٹنگ جو کریں گے چھ انچ پر کٹنگ کریں گے گلے کے پورے نشان آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد گہرے نشان سے میں مزید تیز نشان لگا رہا ہوں تاکہ دور سے دیکھنے میں آسانی رہے یہ دیکھئے گلے کی چورسوی گلے کی شیپ سیم اسی طرح سے اوپر سے گلہ جتنا تیار ہو سات انچ اور گہرائی میں چھ انچ ہمیں تیار چاہیے ہم آدھ انچ اوپر سے ایکسٹرہ نہیں رکھ رہے کیونکہ اس کے بعد اوپر سے تیرہ نہیں ہے کہ تیرے کی سلائی آئے آدھ انچ کا وہ اس کے بعد چیست کی میئرمنٹ کر لینی ہے چیست جو ہے بائیس انچ پر سب سے پہلے وہی بائیس انچ پر نشان لگا دینا ہے اس کے بعد کمر جو ہے انیس انچ پر ہے انیس انچ پر نشان کے بعد ایک انچ مزید بڑھا دیں گے پھر سیم اسی طرح ہپ کا جو پچیس انچ میجر ہے پچیس پر نشان پھر دامن کا ستائیس سے اٹھائیس پر اب یہ سائیڈ چاگ کا نشان دیکھئے یوں اس طرح سے ہماری سائیڈ کا نشان یہ لگ رہا ہے جو چاگ بنیں گے اب یہ کراس ایک نشان لگا دینا ہے جہاں پہ فٹنگ والی پلیٹیں آئیں گی گلے کے بعد سے کندھے تک چیسٹ تو نیچے ہوتی ہے یوں نشان لگانے کے بعد ہم سوئی پینوں اب یہ گلے اور سائیڈ یعنی کندھے چیسٹ تک سنٹر میں نشان دینا ہے فٹنگ کا اس کے بعد سوئی پینوں کی مدد سے نیچے والے کپڑے کو پکڑ لینا ہے جب تین چار سوئی پینیں لگ جائیں پھر کپڑے کو اپنی طرف فولڈ کر دینا ہے کندھے وال سائیڈ سے آدھینچ اور نیچے چیسٹ تک کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا یوں اس طرح سے ہماری مارکنگ میں فرق آئے گا تو چیسٹ دوبارہ سے چیک کریں گے آدھینچ کا لازم فرق آ جاتا ہے یہ دیکھیں اب پھر سے مارک لگا رہا ہوں پہلے والے نشان سے آدھینچ مزید کیونکہ وہ پلیٹیں آ گئی ہیں جہاں چیسٹ کا ایریا ہوتا ہے وہاں پہ کپڑا تھوڑا سا فولڈ کر دینا چاہیے اب یہ فٹنگ کے تیار کے بعد یہ نشان آئیں گے اسی جگہ پر پہننے کے بعد مزید اب ہمیں کٹنگ اور سلائی کے لیے جو حق رکھنا ہے وہ یہ ہے ایک انچ کا کمر میں اسافی ہم نے باہر کی طرف مارک لگانے ہیں کیونکہ پلیٹیں آئیں گی نا سامنے سٹیٹ پلیٹ اچھا یہ سیڈ دیکھیں اگزیٹ آٹھ انچ آر ہی ہے ہمارا فرنٹ جو ہمارے تیار نشان ہے بلکل تیار ہیں اسی پہ ہی کٹنگ کر دینی ہے گلے کا جو ڈاؤن چینج کیا تھا وہ آدھ انچ نیچے سلائی میں چلا جائے گا ساڑھے چینج ڈیپ گلہ آئے گا جو بہت اچھا رہے گا اس میئیرمنٹ پہ یہ کچھ بڑا سائز کا میجرمنٹ ہے لیکن فٹنگ والی ہے سمارٹ سی فٹنگ ہے اس میں اس طرح سے دامن کٹو کا یہ ہپ والی جگہ کا کمر کا اور کندھے کا سیم یہ کٹ لگانے کے بعد میجرمنٹ لکھ بھی لی جائے کپڑے پر نا انیس کمار بائیس چیسٹ اور پچیس ہپ اس کے بعد بیک کا کپڑا بچھا دینا ہے یہ کم کپڑے میں بھی بہ آسانی پورا ہو جاتا ہے اچھا بیک کے کپڑے کا ڈسٹنس ہم نے تین انچ کی ٹیک تو رکھنی ہے نا سیم فرنٹ گلے سے فرنٹ کا جو چینج ڈاؤن کیا تھا فرنٹ سے اوپر تین انچ کا مارک لگا دیں ایک زیٹ ہمارا بیک گلہ تین انچ آئے گا اس کے بعد وہی گلے کا جو سپیس ہے آپس میں سات انچ کا ہے ٹھیک ہے سات انچ پہ نشان لگا کے ہم نے کراس کٹنگ کر لینی ہے یوں اس طرح سے ہماری فرنٹ اور بیک کلیر ہو جائے گی مزید سمانہ آئے تو کمنٹس کیجئے گا میں ضرور ریپلائے دوں گا انشاءاللہ یہ لا جواب سی کٹنگ کا اور انتہائی خوبصورت فیٹنگ کے ساتھ پہنے ہوئے بہت اچھی لگتی ہے یہ کمیز یوں اس طرح ہمارا یہ بیک کٹ گیا فرنٹ جو ہے ایکزیٹ آٹھ انچ ہے اور یہ پپر آئٹ کیا جائے گا اور بیک جو ہے وہ نو انچ کا ہے یہ دیکھئے آٹھ انچ پہ پپر آئٹ اور میں فرنٹ لکھ رہا ہوں اب یہ بیک کی میجر دیکھیں نو انچ ایکزیٹ ہے تیار ہونے کے بعد اب یہ ہم نے دو چیزیں لکھ لی ہیں فرنٹ آٹھ بیک نو انچ اس کے بعد یہ پلیٹوں کے مارک اٹھا لینے ہیں اس طرح سے جو لگائے ہوئے تھے سیم اسی طرح سے مزید مارک لگاتا بھی دیکھئے جب مارک ہو اس جگہ کونہ نہیں بنانا چیسٹ کے سینٹر پوائنٹ پہ ہلکی سی راؤنڈ شیب آ جانی چاہیے اوپر والی آپ چھوٹی فکس میں دیکھ لیں یہ مارکنگ مٹا رہا ہوں کیونکہ وہ آپ لوگوں کو دکھ لانے کے لیے تھا فٹنگ والا ایریا کمر وال سیڈ اب بازو کی باری ہے بازو پہ ڈیڑھ انچ کے جتنا اوپر سے ہم فولڈ کریں گے بازو کی میجرمنٹ کا کیا حساب ہوگا تیرہ ہے پندرہ انچ چار انچ ہے کندے کی پٹی ہمیں اہم چیز ہے چار انچ یہ کندے کی پٹی اور بازو یہ ایڈ کر دیں گے بائیس اور چار یوں دیکھئے بائیس پلس چار انچ چھبیس انچ تیار بازو ہم بازو تیار چھبیس انچ کریں گے ٹھیک ہے تب جا کے ہمارا ایک چیز کریکٹ بنے گی بلکل ٹھیک یہ بازو کی میجر دیکھئے آپ لوگ کے دکھلانے کے لیے یہ خاک ہے آگے چل کے دیکھیں بازو کی کٹنگ مکمل اچھے سے سمجھا جائے گی انشاءاللہ آپ کو بازو کا فرنٹ لینڈھ جو ہے پانچ انچ ہے بیک لینڈھ ساڑھے تین انچ ہے ہمارا یہ ایریا کام کا ہے بازو کے حوالے سے یوں دیکھئے فرنٹ لینڈھ اور فرنٹ کا آٹھ انچ یہ ایکزیٹ تیار آ رہا ہے آگے چل کے کٹنگ بھی دکھاتا ہوں اور بیک سیم اسی طرح سے ساڑھے تین انچ کی یہ چیک کیجئے ساڑھے تین انچ اس طرح سے ساڑھے تین انچ اور یہ سلائی کے ایکسٹرا کپڑا رکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ کندھا جتنا ڈاؤن کرنا ہے جیسے کمیز کا ہم نے اوپر سے چیسٹ کا ڈاؤن کیا تھا ساڑھے آٹھ ایکزیٹ اسی جگہ اچھا بازو کٹنگ میں سب سے پہلے دو پلے رکھتے نا تو پانچ انچ پر نشان لگا دیں گے کندھا ہم اس کا ڈاؤن کریں گے سات انچ بازو جو ڈاؤن کرتے ہیں عموماً کمیز کا چار انچ لیکن اس کا سات آٹھ نو دس انچ بھی ڈاؤن کیا جاتا ہے حساب پر یوں دیکھئے ہمارا یہ فرنٹ ایریا ہم نے ہر صورت آٹھ انتیار دینا ہے مزید گہرے نشان لگا کے دکھا رہا ہوں سو بازو کی لیند بازو بائیس کی بجائے چھبیس انچہ پر کاٹنی پڑے گی تب جا کے ہماری ناپ پوری سے آئے گی بازو موری پانچ انچ اس کے بعد سکیل کی مدد سے ہلکی شیب دے دیں تو وہ خوبصورت ویٹنگ آتی ہے بلکل اچھے رہا کٹنگ جب کریں گے یہ ہمارے تیار مارک ہیں کٹنگ سلائی کا حق چھوڑ کر کٹنگ کرنی ہے یوں دیکھئے انشاءاللہ اس کٹنگ میں آپ کو ایک ایک چیز آسانی سے سمجھا جائے گی مزید آپ کمنٹس کیجئے گا یہ کٹ لگا دینے کے بعد ہمارا یہ فرنٹ سیٹ تیار ہے اب بیک کی کٹنگ کر رہے ہیں اسی پیس کو پہلے فرنٹ ویٹ کی کٹھا کر لیا اب ساڑھے تین انچ کا تیار رکھ کے پھر مارکنگ کر دیں گے گوڑ ہو گیا مزید آپ پیپر پیچیک کر لیں سیم جو لکھا تھا اب اس جگہ کام آئے گا بیک دیکھئے کریکٹ نو انچ آ رہا ہے اور فرنٹ ہم نے تیار آٹھ انچ ہی دینا ہے یوں اس طرح سے ہمارا یہ بازو کٹ گیا تو دوسرا بلہ بازو کا بچھا کے کٹنگ کمپلیٹ کر لیں گے مزید کمنٹس کیجئے گا ضرور آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ بازو دونوں پلہ اکٹھے بھی کٹے جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کپلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو نیکس ویڈیو میں اس کی میں سٹچنگ دکھاؤں گا بہترین سی ساف ستری فٹنگ والی ہے کمیز کٹ گئی پرنسز کٹ بازو والی مزید بازو کی نشان اٹھا لینے ہیں اسی طرح سائیڈوں کے کمیز کے اٹھا لینے ہیں دیکھئے ہیں کینچی کی مدد سے وہ تھوڑے تھوڑے نشان لگا لیے اب یہ ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے پرنسز کٹ بازو والی یہ مزید پلیٹوں والا ایریا دیکھئے کہ ہم نے فرانٹ کی کیسے کٹنگ کی تھی سینٹر سے بلکل ہلک کسی گول شیپ دینی ہے تاکہ پلیٹ خوبصورتی سے اوپر جائے فرانٹ کٹنگ کرتے ہوئے ہم نے سوئی پینوں کی مدد لینی ہے کومن پین آفیس پین ہے اب یہ فائنل ویو دیکھئے کٹنگ کے بعد فرنٹ بیک رکھا ہوا ہے بازو بھی رکھے ہوا ہے سو انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی ہمیشہ سلامت رہیں آپ سب آمین اللہ پاک کے حوالے